موسیقی 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 بہت دشواری سے گزرتے دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو آئے روز یہاں پہ رہتجاج ہوتے ہیں آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں احتجاج ہو رہا ہے سڑک بلوک ہے آپ کو کیا دشواری ہو رہا ہوں میں یہ ہوسپیٹل میں سروس میں یہ گنگا رام میں میری بیٹی داخلے آئے یارہ دین ہو گئے ہیں تو کدھی میں کوئی دعای لینے جا رہا ہوں کو بھی کوئی لینے جا رہا ہوں یہ دھرنے کی وجہ سے ہماری بیٹی پریشان ہوئی رون والی ہوئی اللہ پاک انہوں نے تاندر سیدھے آمین آمین ہم دعا گو ہیں تڑھنا نہیں ہونا چاہیے تڑھنا کرنا ہے تو سیڑ پر جا کے کریں ایسرہ دلیل نہ کریں دنیوں کی جانے نہ لیں اللہ پاک انہوں نے ہتیار دوے میری بیٹی ہے داخل تے اور مڑنے کنارے پہنچی ہے ایسرہ دیویہ سے کبھی اوپر سے جا رہے ہیں کبھی ادھر سے جا رہے ہیں رو رہے ہیں ان کی جان کو یہ تڑھنا اٹھا دیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کہاں جا رہے ہیں سر ہسی اپنا جا رہے ہیں جیل روڈ پہ کتنا دشواری کا سامنا ہے احتجاج کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ٹائم آپ کا زیادہ لگتا ہے زیادہ زیادہ ہی لگتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم ایکچلی تاجپرا لہور جا رہے ہیں تو ہم یعنی سے کچھری سے آ رہے تھے تو کافی مشکلات ہیں راستے میں اس ایونٹ کی وجہ سے یہ تو ایک دن نے ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو بھر یہ گورنمنٹ کو کچھ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو رکوائرمنٹ ہیں ان کو فلفل کریں سو دیٹ سو ایونٹ ہیپ چو پاس ٹھو ایزیلی ادھواز بھی گناہ کرے لڑس پرابلم ہی ہے پرابلم ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا دشواری ہے احتجال جائے روز یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ آئے روز جو ہے یہ احتجال ہوتا ہے ہم لوگوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہوتا ہے جب ڈیوٹی پہ جانے کے لیے راستہ یہ ہے تب ہمیں راستہ نہیں ملتا ہمیں کافی زیادہ لمبا والا چکر لگا کے ہمیں اپنے ہوتل پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے یہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے ان کے جو مطالبات ہیں جو جائز مطالبات ہیں ان کو مانیں تاکہ اتنی عوام پریشان ہو رہی ہے عوام پریشان ہوگی تو بیچارے وہ پریشان ہوں پریشانی وہ کیا کریں گے یہ توڑ پورٹ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مال روڈ ٹوٹ گیا مال روڈ ٹوٹے گا تو یہ عوام کا ہی نقصان ہے بیسکلی حکومت تو اپنے عواموں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کو اپنے جگڑوں سے برزت نہیں ہے وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ نواز شریف کو لے کے عمران خان کو لے کے سب آپس میں لڑ رہی ہیں حکومت کو عوام کے بارے میں کچھ سوچنے کا ٹائم ہے ہی نہیں بہت شکریہ دھڑنے کی وجہ سے کیا پریشانی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں جس طرح گزرے ہیں اور ملکی حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی یہاں پر آپ کو پتہ دھڑنا مال روڈ کے اوپر تو احتجاج کی حکم ہی نہیں ہے عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں اصل میں یہاں پہ کچھ ہمارے حکمرانوں کا بھی کس ہو رہا ہے اور ایک ٹرینڈ بن چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس کا بھی کوئی مطالبہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ایک پوائنٹ بن چکا ہے اور جو عوام ہے وہ مشکلات کا سامنہ ان کو کرنا پڑتا ہے شکریہ ہم اس سے بات کرنے کے لیے جیسا کہ شہری نے کہا کہ یہاں پہ ٹرینڈ بن چکا ہے سیاستدانوں کو بھی اپنے مطالبات کے حصول کے لیے یہاں پر بیٹھا دیکھا ہے اگر سیاستدان بھی یہ ٹرینڈ نکال کے گئے تو پھر اس آتزا کیا ان کو فالو نہیں کریں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں اور کب تک یہاں پر بیٹھنے کا پلان ہے اس آتزا کا یہ بھی جان لیتے ہیں جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک اس کی تدریز سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں یہ آتزا ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈی آتزا بھی ہیں اور جبکہ جنٹس کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہیں ناظرین یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ کردار ہیں ہمارے معاشرے کا جنہوں نے بہت سو کو مجرم ہونے سے بچا لیا جنہوں نے بہت سو کو انپڑ ہونے سے بچا لیا جنہوں نے اپنی پوری زندگی طلب و طالبات کے لیے وقف کر دی آج ہم ان سے پوچھیں گے کیا پوری زندگی پڑھانے کے بعد کیونکہ یہاں پر میں ایسے اساتزا بھی دیکھ رہی ہوں جنہوں نے ہاتھوں میں لاتیاں تھام رکھی ہیں جن کے ہاتھ تھر تھر کام رہے ہیں کیونکہ وہ عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گی کیا پوری زندگی درس و تدریز کے بعد کیا یہ اپنے لیے ایک مکان رکھنے کی بھی ایک مکان خریدنے کی بھی حیثیت رکھتے ہیں یا پھر ایک گاڑی بھی خریدنے کی حیثیت رکھتے ہیں کیا ان کے پاس اتنا بینک بیلنس آ گیا لیکن ہم اس کے برق جب دوسرے معاشروں میں دیکھتے ہیں ہم ڈوالپٹ کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ فیسلیٹیشن والا دبکہ جس کو سب سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہ پروفیسرز ہیں وہ اساتزا ہیں تو ان کے کیا مطالبات ہیں جائز ہیں یا نہیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اپنا پرسپیکٹیو آپ کا بتایا ہے ایک استاد کے بارے میں اور اس کی معاشرے میں پاکستانی معاشرے میں اس کی حیثیت کے حوالے سے پرگرام میں آپ کا کشام عدید کہتے ہیں پی پی ایلے سے آپ کا تعلق ہے جی میں پروفیسر حافظ عبدالخالق ندیم مرکزی صدر ہوں پنجاب پروفیسر ان لیکچرر ایسوسیشن کا آج یہاں پہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے اسادزہ کا معاشی قتل جاری ہے معاشی قتل تو پہلے ہی ہو رہا تھا اب ہمارا جانی یعنی نقصان بھی ہو رہا ہے گزشتہ جنہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی کالج کے ہمارے پروفیسر خالد حمید کو شہید کر دیا گیا اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس قاتل کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے صدباب کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے ایک بات یہ اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر استاد نا کلاس روم میں محفوظ ہے استاد نا معاشی طور پر محفوظ ہے تو وہ ریاست جو ماں جیسی ہے اس نے ہمیں جس نے تحفظ دینا ہے آخر استاد کیوں نکلا سڑکوں پر ہم نے گزشتہ دو دھائی سال سے چاہے گزشتہ گورنمنٹ ہو یا یہ گورنمنٹ ہو ہم ڈائی لاغ پر یقین رکھتے ہیں گفت و جنید پر یقین رکھتے ہیں کب سے سلسلہ شروع ہوا آپ کے یہ مطالبات آپ نے کب سے شروع کیے کہ ہم یہ اپنے مطالبات آگے رکھیں گے اور شاید یہ حل ہو جائیں تو ہم کوشش کرتے رہیں گے ہم نے گزشتہ دھائی سال سے مسلسل جدوجہد میں ہیں اور یعنی گزشتہ دور حکومت میں ہیں اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہاں پر کس سے ملاقات ہوتی رہی آپ ہم اس وقت بھی جو اس وقت کے ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر تھے سب کے ریٹن فارم میں ہمارے پاس معاہدیں موجود ہیں لیکن یہ گورنمنٹ آئی ہم نہیں چاہتے تھے کچھ ساتھ دور حکومت سے شروع کیا تو وہاں تھوڑا سوالات پوچھ لیتے ہیں آپ نے گلانی صاحب کی بات کی ہے تو انہوں نے آپ کو دلا سے دلائے تھے یا آپ کی کہا تھا کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں ہم ان کے پر ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے بات چیز کیا ہوئی سیاسی لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں چاہے وہ سابقہ گورنمنٹ ہے یہ یہ گورنمنٹ ہے ملازمین کے لئے آپ سب سیاسی جہانسے دیتے ہیں انہوں نے بھی وعدہ وعید کیے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب آپ کے مطالبات جائز ہیں اور یاسر حمائیوں صاحب سے بھی ہمارے ہزاروں سینکروں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی آپ کے مطالبات جائز ہیں لیکن تاحال دونوں منسٹرز نے گزرشتار موجودہ اور یہ اس منسٹرز نے تو ہمارے ساتھ انیس تاریخ کو وعدہ کیا کہ چھبیس کا موقع نہیں آنے دیں گے ہم آپ کو نبید سنائیں گے ہم اس وعدے کی افاہ کے لئے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ وہ وعدہ یاد دلائیں کہ وہ وعدہ آپ کا کہاں گیا یاسر حمائیوں صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبات جائز ہیں وہ کون کون سے مطالبات ہیں جو کہ منسٹر ہائر فور ہائر ایڈوکیشن یاسر حمائیوں صاحب کو بھی جائز لگتے ہیں کون کون سے مطالبات ہیں ایک انہوں نے ہم سے وعدہ کیا جو آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ کونٹریکٹ ریگولرائز لیکسٹرز کو سروس اور پی پروٹیکشن دینی چاہیے انہوں نے کہا جی بلکل جائز مطالبہ ہے پی پروٹیکشن کیا ہے ناظرین بھی سمجھ لیں تو آسان الفاظ میں بتا دی چاہیے پی پروٹیکشن یہ ہے کہ وہ اساتھداد جو دو ہزار دو پانچ اور نو اور بارہ کے بیچ کے ہیں وہ جب ان کو ریگولرائز کیا گیا تو ان کی پی کو پروٹیکٹ کیا گیا پی پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے جو ان کی انکریمنٹس تھی وہ ان کی پی کا حصہ تھی اور آج دو ہزار تیرہ میں وہ نوٹیفکیشن ریورس ہو گیا اور وہ جو ان کو انکریمنٹس تھی وہ الاؤنس کی شکل میں تبدیل کر دی گئی اور وہ اس سے محروم ہو گئے اپنی پی سے آج جب وہ پرموٹ ہوتے ہیں یا سیلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہ سے ڈیڈکشن جاری شروع ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو دو ہزار نو کا نوٹیفکیشن ہے وہ بہال کیا جائے اور دو ہزار تیرہ کا جو نوٹیفکیشن بعد میں انہوں نے کیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ صرف اپنا ہمارے لیے نہیں عدالتی فیصلے موجود ہیں فیمیل ڈیچرز بھی ہاں ساتھ سا بھی ہم سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں میں ہم آپ کے پرگرام میں کچھ آمدید کہتے ہیں اور آپ کبھی اچھا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو قوم کے میمار ہیں آپ نے تو ام کا درس دینا ہے آپ نے سکون معاشرے میں کرتے بھی ہیں ام کا درس بھی دیتے ہیں لیکن پھر یہاں تک آنے کی نوبر صرف یہ وجہ ہے کہ ہمارے مطالبات جو حق کے اوپر ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا رہا اس کے لیے ہمارے سر جو ہیں وہ ایفرٹس کر رہے ہیں تقریباً ڈائی تین سال سے سر آپ کے یہ سر لے کر آیا یہ سر لے کر آیا یہ ہماری ساری فکیلٹی ہے ہماری ساری پروفیسر اسوسییشن ہے یہ صرف ایک بندے کی نمائندگی نہیں ہے یہ ہزاروں لوگوں کی نمائندگی ہے یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا یہ تھا کیونکہ الزام آپ لوگوں پر یہ ہے کیونکہ آپ کے اپنے پی پی ایلے کے جو الیکشنز ہیں وہ قریب ہیں تو یہ سیاست کیلی جا رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں خورتی بات کروں گا اگر ہمارا الیکشن کی وجہ سے ہم نے یہ کرنا ہوتا تو وہ لوگ جن کے ساتھ ہم الیکشن لڑتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ وہ ہمارے شانہ بشانہ بیٹھ کے ادھر گفتگو کرتے ہیں یہ سارے دوست ہمارے ساتھ کڑے ہیں اور دوسرا ہمارا کانسیٹیوشن کے مطابق ہوتا ہے آپ بات لیں دوسری بات یہ ہے کہ پی 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 پنجاب پروفیسر لیکچرر اسوسیشن جو ہے وہ پورے پنجاب کے جس کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے جس کا ایک اپنا پروگیم ہے جس کے الیکشن ہر تین سال بعد انڈر کانسیٹیوشن تین سطح پہ ہوتے ہیں اور وہ پہلی سطح ہے کالیج یونٹ ہر کالیج ہمارا ایک یونٹ ہے دوسری سطح اس کی یہ دیویجن پنجاب کے نونڈیویجن ہمارے ہمارے ایک ٹیئر ہے اس کے بعد اس کی ایک تیسری سطح ہے مرکزی سطح تو حافظ صاحب جو ہیں یہ پنجاب کے مرکزی مرکزی پریزیڈنٹ ہے اور یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے تو یہ جو بات کرنا کہ ہم اپنے الیکشن کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں مخالف پارٹی کے بھی یہاں پر نمائن دیا آگیا یہ پی پی ایل ایک ہے ایک ہی بات پی پی ایل ایک آپ الیکشن کیسے لڑتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی دو پارٹی الیکشن لڑتی ہیں ایسے ہم لڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے دو دو پارٹی میں یہ موجود ہیں اور اس کے الیکشن کے بعد جو جیتا ہے وہ پیپلا کہلاتا ہے یہ اپوزیشن سے اپوزیشن بھی یہاں پہ ہے اور جو موجودہ یہاں پروفیسر لیکچرل اسوسییشن ایک کونسیچوشنل باڈی ہے اس کونسیچوشنل باڈی کے اندر دو ارگنیزیشن الیکشن لڑتی ہیں سب متحد ہیں سارے جمع ہیں یہاں پر لے کے پلیٹ فارم پہ ہم سب متحد ہیں ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ذاتی مقصد ہو یہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے اور جب تک ہمارے مطالبات جو ہیں ان کو منظور نہیں کیا جائے گا ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں جائے ایک سیکنڈ ذرا دیجئے گا یہاں سے ذرا مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ انکر انکر جو کیامرہ میں زوم ان کر کے دکھائیں تو بسرے بھی ہیں تکیے بھی ہیں یہ سب آپ رات کو یوز کر رہے تھے جی بالکل ہم یہی تھے اور اسی کے لیے یہ جب تک ہم یہاں رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اچھا اب یہ جو میں نے اپنے پرگرام کے پتائیہ میں میں نے آپ لوگوں سے بات کی کہ ایک استاد اپنا گھر خریدنا تو دور کی بعد ایک چھوٹی گاڑی خریدنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا پوری عمر پڑھانے کے بات کیا یہ بات آپ اس سے ریلیٹ کریں جی بالکل ایسا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں ضرور اس بات کو منشن کروں گی کہ ہمارا دوسرے ڈپارٹمنٹس کی طرح جیسے ڈاکٹرز کے مطالبات ہیں کہ ہماری سیلریز کو ڈبل کر دیا جائے ابھی ایک بہت بڑی اگزیمپل سامنے ہوئی ہے 200 پرسنٹ اپنی سیلریز کے لیے بل پاس کر لیا ہماری تو کوئی بھی ناجائز مطالبہ نہیں ہے بلکہ ہم اس ظلم کے خلاف یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ہماری سیلریز میں سے ڈیڈکشن ہو رہی ہے پے پروٹیکشن کے جو پیچھے سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ جو کونٹریکٹ ملازمین تھے جو دو ہزار دو اور پانچ میں یہ سنسلہ شروع کیا گیا اب جب وہ پرموٹ ہوئے ہیں تو وہ پرموشن تو ان کے گلے پڑ گئی ہے کہ ان کی سیلری میں سے پچیس سے بیس ہزار جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہونا شروع ہو گیا اب آپ یہ بتائیں کہ ایک پرسن جو اپنا گھر چلا رہا ہے اس کو آپ پچیس ہزار پیچھے لے جائیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ کس کا گلہ کٹے وہ کس سے جا کے پوچھے کہ یہ زولن جو ہے کیسے بند ہوگا یہ پچیس ہزار آپ کی سیلری کے کتنے پرسنٹ ہیں جو کٹ جاتے ہیں یہ بیسیکلی 50 پرسنٹ نوٹ ففٹی پرسنٹ اچھا ہمارے یہ بڑے سمپل سا فارمول ہے ہمدارہ جو مطالبہ بہت سمپل ہے کہ آپ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے آپ نے جو ہم سے وعدے کر رکھیں آپ ہمیں وہ دے دیں ہمیں وہ دے دیں اور دونوں دونوں منسٹرز نے گزشتہ منسٹر اور موجودہ منسٹر جو آپ نے ہم سے وعدے کر رکھیں جو آپ کہتے ہیں کہ میں دینے چاہیے وفا نہ ہو سکا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ جو تبدیلی سرکار ہے بیسیکلی ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے بلکہ ابھی تک ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں لوگوں کو جواب دے رہے ہیں لیکن آج ہمارے ہاتھ خالی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہم سمجھتے تھے کہ شاید جو پہلی گورنمنٹ ہے ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ بزنس مین ہے اور یہ ہم پڑے لکھے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے مطالبات کو سمجھیں گے جو ہماری پرابلم کو سمجھیں گے لیکن یہ تو اس گورنمنٹ سے بھی زیادہ بے ہیسی دکھا رہے ہیں جو کہ ہماری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی وجہ کیا ہے ابھی آپ سے قبل یہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکرس تھی سیم ریمارکس انہوں نے بھی دیئے تھے کہ بتر ہے یہ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت سے یہ اس بات کا جواب دیجئے یہ آپ کو کیوں لگتا ہے یہ بیسیکلی حکومت میں تو یہ ہی سمجھتی ہوں کہ ان کو عام آدمی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سعودی شہزادے آجائیں یا کتری شہزادے آجائیں تو یہ بہت بہت ہی ہماری سکسے سے ہم اس کو نگیٹ نہیں کرتے لیکن پہلے آپ اپنے عام آدمی کے مسائل کو سمجھیں اس کے مسائل دال روٹی ہے اس کے مسائل یہ والے نہیں ہیں ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے کہ ہمارے جو پرائم سٹر ابھی ہیں جنہوں نے تودیلی کا نعرہ لگایا تھا ان کا یہ خیال تھا وہ ہر وقت کرتے رہتے تھے روڈز کو میٹرو کو اور ڈیویلمنٹ کی میکا پروجیکٹس کو اور وہ ایجوکیشن کی بات کرتے تھے اچھا ابھی بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ملیشن موڈل کو کوپی کر رہے ہیں مہاتیر صاحب آ رہے ہیں اچھا اب ملیشن موڈل ہے کیا ملیشن موڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ریاست کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ کو سبسیڈائز کر رہے ہیں ریاست کے شہریوں کے لیے آپ انفرسٹرکچر دے رہے ہیں شہریوں کو اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے فالو اور مہاتیر ہیں اور آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس موڈل کو فالو کریں نا وہ تو اپنی انہوں نے تو اپنی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہنڈر پرسنٹ سبسٹیز کر لیا ہے سیٹیزن کے لیے ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں تو آج کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ جو پی پروٹیکشن کے حوالے سے جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے ہائی کورٹس کے کم از کم بیس سٹیسین ہماری فیور میں آ چکے ہیں کہ جو دوہزار نو میں اور دس میں لوگوں کو ریگولر کیا گیا تو ان کو پی پروٹیکشن جو دیکھی اس کو جو ویڈڑا کیا انہوں نے دوہزار تیرہ میں اس کے خلاف ہائی کورٹ کے بھی سٹیسین آ چکے ہیں سپریم کورٹ کا باقی ڈیپارٹمنٹس کے حوالے سے سٹیسین آ چکا ہے پرابلم یہ ہے نون لیڈ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی بیرو کسی کی ہاتھوں میں کھیا رہی تھی اب یہ تبدیلی سرکار بھی وہی کام کر رہی ہے جبکہ ڈیسین پرابلم کیا ہے سینتیس اٹھتیس جو ہے ڈسٹرک ہیں ان میں سے کچھ ڈسٹرک کچھ اور ڈیٹشن کر رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں یونیفائیڈ فارمولا بھی نہیں ہے چلی ڈیک ہے ایک بریک کی اجازت ایک بریک کی اجازت نماز کا وقفہ اور لنچ پریک ہے یہ پورے پنجاب بھر کے اساتذہ ہیں پنجاب بھر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنے مطالبات کے حصول کے لیے کل سے یہاں پر موجود ہیں اوٹیسی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے یہ ان کی مستقبل کی حکمت اعملی کیا ہے ان کے مطالبات ماننے کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے یا پھر کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے جنازو ان بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ لیڈی ساتھ سا موجود ہیں فیمیل کی تعداد یہاں پہ بھی ہے اور رات بھر یہی پہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ میں ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کروں کہنا یہ چاہوں گی کہ رہبر بھی یہ ہم دم بھی یہ غم خار ہمارے استاد یہ قوموں کے ہیں میمار ہمارے تو یہ قوموں کے میمار ہیں جو رات بھر سڑکوں پہ رہے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا دشواریاں پیش آئی ہیں اور ان کی اپنی کتنی زیادہ سٹرنس ہے جو کہ ان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور کتنے پنجاب بھر میں استادزہ ہیں جو کہ جس نقاط کو یہ لے کر سڑکوں پر نکلے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہیں یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں پورے پنجاب بھر میں آپ کی ایسوسییشن سے ہماری ایسوسیشن سے پی پی ایل اے کے ابھی موجودہ جو ہے وہ نمائندے اور جو اپوزیشن کی ہے وہ سب یہاں پر ہی کرتے ہیں کتنے ہیں تعداد کتنی ہیں تعداد میکسیمم ہے جتنے لوگ آ سکتے ہیں اکارا سے بھی آئے ہیں دوسرے شہرم سے بھی آئے ہیں اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے بیسیکلی اس مطالبے کو جب ایلیکشن کرواتے ہیں تو کتنے ووٹ پڑ جاتے ہیں کتنی سٹرنس ہے آپ کی تعداد کتنی ہیں سب لوگ تو کرتے ہیں لیکن ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے پانچ ہزار کئی ہزار ہیں کئی ہزاروں میں ہے ہماری سٹرنس سے بھی زیادہ ہے تو اس جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیلڈی سے بائس بائس ہزار کم کیے جا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں جبکہ پاکی ڈپارٹمنٹس کی سیلڈی بڑھائی آپ پر کیا بچ جاتا ہے بہت کم بچتا ہے اتنی کم سیلڈی میں تو نہیں آپ بتا دیجئے آپ لوگوں کی تعلیم کتنی ہیں آپ لوگوں کی تعلیم کتنی ہیں ہم لوگوں میں سے زیادہ ایم ایم فیل اور پی ایش ڈی ہیں ایم ایم فیل اور پی ایش ڈی ہیں کیونکہ تمام کالوجیز میں سٹاف ایم فیل اور پی ایش ڈی ہی ہے ایم ایم والا کرائٹیریو تو بلکہ ختم ہو چکا ہے ایک جوب ہوتی ہے جو کہ ینگ سٹرز یعنی آنے والی نسل کو انفلینس کرتی ہے جیسے مثال کی طور پر جرنلیزم لے لیں آنے والی نسل دیکھتی ہے میک پکڑا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اینکر بنیں گے کیا آپ انفلینس دیتے ہیں آنے والی جنوریشن کو ہم ہی تو انفلینس دیتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی بنیاد ہی ایڈکیشن رکھتا ہے جتنے بیوروکریر کیا کریئر اتنا فائدے مند اب ہے جتنا آپ نے سوچا تھا کہ ہم گھر بھی بنا لیں گے ہم گاڑی بھی لے لیں گے ہم بچوں کو پڑھائیں گے نیکھیں یہ پیغمبری پیشا ہے نبی پاک کو مولنم بنا کر بھیجا گیا اس کا مقصد صرف فائننس نہیں ہے ہم تو لوگوں کو گائیڈ کریں ہم تو لیکن اس کا مطبع یہ نہیں کہ ہماری اپنی لائف اگنور ہو ہماری اپنی لائف ختم ہو جائے ہماری اپنے رائٹس ختم ہو جائے ہمیں کم از کم اتنے تو ملنی چاہیے سالی کہ ہم زندگی گزار سکے لوگوں کو گائیڈ کرنا ایک الگ ایشو ہے ہم اپنی بچیوں کو گائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو بہتری کی طرف لاتے ہیں ہم ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا رہے ہیں لیکن اسلامت اب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی ختم کر دیں مہم آپ کے ایڈیوکیشن کتنی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گئے سرویسز دیتے ہوئے اور کنی عرصے سے آپ یہ مشکلات دیکھ رہی ہیں میری ایڈیوکیشن ایم ایم فل ہے لسی یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا ریسنلی اور یہ ایک مقدس پیشہ ہے اور میں اپنی تمام سٹوڈنٹس کو ہمیشہ اس چیز کو موٹیپائی کرتی ہوں کہ بچے یہی پیشہ کو اڈاپٹ کریں کیونکہ اس میں ایک بڑی آپ کی کریکٹر کی بلڈ اپ ہوتی ہے بچوں کی ہم بلڈ اپ کرتے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں آج بڑی بڑی سیٹوں پہ ہیں یہ پر لکھے ہی ادھر تک پہنچے ہیں لیکن ان مسائل کے ساتھ ہم آگے تو پریشان حال ہو چکے ہیں کیونکہ مارے مطالبہ جو ہے وہ ڈائی تین سال سے پورے نہیں ہو سکے آپ کی کلاس روم سے جتنے اب تک بچے سٹوڈنٹس نکل گئے ہیں ابھی آپ کے ساتھ انٹرش تو ہوں گے کیا کیا بن گئے یعنی آپ نے قوم کو کیا کیا دیا ڈاکٹر دیا انجینئر دیا پروفیسر دیا ہاں جی ڈاکٹرز بن رہے ہیں ایف 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 کر کے چاہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم سے ہم ان کو یہی ٹیچ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے لیے آگے یہ ٹیچنگ اگر لیتے ہو تو بہت اچھا پروفیسرن ہے ڈاکٹرز فیلڈ میں آتے ہیں اور ڈیفرنٹ فیلڈ میں وہ گئی ہیں اچھا لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ایوان میں بیٹھے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت آپ یہ بتا دیجے اگر آپ comfortable ہیں if you feel comfortable تنخواہ کتنی ہے کٹ کتنی جاتی ہے تنخواہ بہت زیادہ کٹ جاتی ہے میں تو بھی ریسنٹ ہی لاہور میں ٹرانسفر ہوئی میں آٹ اوف سٹی جاتی تھی اور پانچ سال گئی میری پیمے سے 45,000 نکل جاتا تھا جو کہ ڈیلی میرے ٹرائیول کا تھا میں جنڈیالہ شہر خان جاتی تھی اور میری ڈیلی جو میرا پیٹرول اور میرے ڈرائیور کا خرط 45 نکل جاتا تھا اور میرے پاس آدھا بھی نہیں رہتا تھا اور میں یہ سفر اس لیے کرتی تھی کیونکہ میری ڈیڈیکیشن تھی میں نے کرنا ہے میرے فادر کا امبیشن تھا کہ میں نے پڑھانا ہے اور میں نے اس کو کرتی اور بھی لوگ ہیں میں آپ اگر اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں کتنی تنخواہ کر جاتی ہے کتنی نہیں یہ پسچن جو ہے دوسرے لوگوں سے پوچھیں جن کی کرتی ہے جی آپ کی نہیں کرتی مطلب اس پر کرائیٹیریہز انڈیفرین ہاں جی اب میری جو کوالیفکیشن ہے ایمی ایمفل ہے میں نے کنیٹ کالیج سے ایمفل کیا انگلیش میں میں نے بھی جی تو بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے ریلی وہ بیلڈر ہے سوسائٹی کا اور ٹیچر جو ہے وہ اگر اس کو ہمیشہ لوگ پریولج رکھا جائے گا تو کیسے آگے سوسائٹی بڑھے گی بہت ضروری ہے کہ ٹیچر کو ٹیچر کو بہتر کیا جائے اس کو پروموٹ کیا جائے اب آپ کرنٹلی کونسے کالیج میں پڑھا رہی ہیں میں وابڈا ٹون کالیج میں پڑھاتی ہوں پچیاں ہیں جی تمام سٹوڈنٹ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے کالیج میں جی دو ہزار ہاں جی آپ کے اپنی کلاس کی سٹریندھ کتے ہیں میری کلاس میں وان ٹین بچے ایک سیکشن میں ایک سیکشن میں وان فورٹی کے قریب سٹوڈنٹس ہیں اور میں ان کو ہنڈل کرتی ہوں اور میرا سبجیک بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو انگلیش نہیں آتی میں ان کو سٹارٹ سے لے کے آگے لے کے چلتی ہوں یعنی کہ ایک سو بیس اور ایک سو تیس کی کلاس کو ملائیں تو وہ تین سو کے لگ بھگ سٹریندھ بن جاتی ہے ان کو ایک اور اپنی زندگی کا کتنا کتنے گھنٹے ایک دن کے دیتی ہیں ایک ستار جب ایک گھنٹہ پڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے پانچ چھ گھنٹے ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنی محنس سے آگے لے کے بچوں کو جا رہا ہوتا ہے اچھا ساتھ ساتھ آپ نے اپنے گھر بھی منیج کرنے کیونکہ لیڈیز جب گھر سے نکلتی ہے تو بیچے اپنا بچہ اپنے خاون اور اپنا گھر بھی چھوڑ کے جاتی ہے تو ایسے میں آپ کی تنخواب میں سے پینتالیس سے چالیس ہزار کر جانا کیسے منیج کرتی ہیں دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ وہ یہ ہے کہ استادزہ کے جو وقار ہے اس کو بہتر کیا جائے کیسے بہتر ہوگا بلکل کوئی ان کی عزت نہیں کی جاتی اور استاد جو کہا جاتا ہے کیسی عزت چاہتی ہیں یہی کہ استادوں کو ایسا ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے کہ وہ اپنا جو یہ نصابی ایک پروگرام ہے جو اپنا وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بہتر انداز سے کر سکیں کیونکہ دیکھیں بچوں کو پسلٹیشن چاہیے پیکنڈ ڈروپ ہونی چاہیے یا اس طرح کی کوئی چیز بلکل یہ ساری سہولتیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اس معاشرے کا ایک بہت اچھا پڑا لکھا طبقہ ہے ایم فیل پی ایش ڈی سادزہ جیسے آپ نے اس سے پہلے بات کی ہے وہ ہیں اور اس سلسلے میں جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کا بھی رویہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بجائے اس کے کہ وہ ہماری ڈیمانڈز کو پورا کریں انہوں نے ہمارے لیے اور زیادہ مشکلات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا جیسے کہ جو ہمارا ترکی کا عمل تھا وہ پہلے سے ہی بڑا جو ہے والتوا کا شکار تھا اور اب انہوں نے مزید اس کے اندر ہرڈلز ڈالنی شروع کر دی ہیں اس میں انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ کے ساتھ کنڈیشنلی کر دی ہے ٹریننگ لینے سے آپ لوگ گریز کیوں کر رہے ہیں پندرہ دن کی تو ٹریننگ ہے کیا کہیں گے ریفریشر کورسز کروائیں ہم نے اٹینڈ کی ہیں اور ہم جب بھی وہ کوئی ریفریشر کورس کرتے ہیں کوئی کوئی ایشو نہیں ہے ٹریننگ ایشو نہیں ہے کوئی بھی بندہ ٹریننگ سے ڈینائے نہیں کرتا اس کے پروسس پہ بات ہو رہی ہے پروسس جو ہے اس کی وجہ سے جو پرموشن ہیں وہ نہیں سکے اور کوئی ان کے پاس کوئی ابھی تک پروپر پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ان کے کوئی اپنی اکیڈمی نہیں ہے جہاں پر یہ پروفیسر کو ٹریننگ کروائیں اور یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں اجازت دیجئے ہماری نمائندے بھی ہیں تو آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو اس اکیڈی کے جانب سے ایک تو جو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سورس نہیں اکیڈمی تو پنجاب ہر ایجوکیشن کمیشن کے ذمہ لگایا کہ وہ اسازہ کی ٹریننگ کرائے ہیں اسی پروسیس کی وجہ سے لوگوں کی پرموشن ڈیلے ہو رہی ہیں اور لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں ہمارے ہزاروں پروفیسر ریٹائر ہو رہے ہیں مشروط کرنا صحیح مشروط کرنا اپگریڈیشن ہونی چاہیے لیکن اپنی جو بھی ٹریننگ کر رہے ہیں جو بھی سازہ ہیں جو پڑھا رہے ہیں ان کو مرحلہ وار جو ہے ٹریننگ دینی چاہیے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور اس کے ساتھ قائد اکیڈمی فور ایڈوکیشن ڈیویلیمنٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ اکیڈمی کی طور پر جو ان کو ٹریننگ دیں گے لیکن دو سیشن ہوئے اور ان کے بھی پیسے بھی تک ہائر ایڈوکیشن کمیشن یاسر آئیو صاحب انہوں نے کہا ان کے مطالبات جائز ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے اور یہ ہونے چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہائل ہے ان کے سارے معاملے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود اس معاملے کو دیکھ اور یہاں پہ بھی بیوروکریسی کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو کیا حکومت اور معلوم نہیں سیکٹری آرے جی جیسے میں نے پہلے بتایا وہ کہتے ہیں معاملے کو سلجانے کی بجائے وہ یہ کہ رہے ہیں کہ ٹیچر جہاں وہ ٹریننگ نہیں کرنا چاہرے ہم ٹریننگ 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 کا اس معاملے ہم یہاں کبھی بھی ہم سب سے پہلے جب آئے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریننگ نہیں ہے ٹریننگ دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے ٹریننگ ٹریننگ ہوتی ہے جو مینجمنٹ ہوتی ہے پنسپل کی ٹریننگ ہوتی ہے جو ٹریکٹر لگنا چاہے ٹریننگ ہوتی ہے اب مجھے بتائیں میں اردو پڑھ مجھے ٹریننگ سکول سائیڈ کب مجھے ٹریننگ مجھے جو ایڈوکیشن اندوستری جو بھی کرواتے وہ ٹریننگ دیتے ہیں وہ مجھے ٹریننگ دیتے کہ مجھے تیار ہیں دوسرا یہ ٹریننگ کروانی ہے اکیڈمی موجود نہیں آپ کو پہلے بتایا قائد اکیڈمی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے پہلے ٹریننگ کروائی تو ان کا پچاس لاکھ روپیہ دینا ہے وہ کہتے ہم مزید نہیں ہمائیو صاحب آگا ہے مزاکرات کرنے کے لئے تیار تھے لیکن سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ آپ رہنے دیں ہم اس معاملے کو خود ہی سلجا لیں امید کرتے ہیں یاسی رمائیو صاحب یہ پرگرام دیکھ لیں تاکہ ان کو معلوم پڑ جائے جو بیج کا معاملہ وہ کیا ہے ایک اور مسئلہ ہمارے جو اس گھر سے کالیج کا ڈسٹنس 80 کلومیٹر ہے اور ابھی تک مجھے میرے مطالبات جو ہے مجھے 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 یہ بتائیے گا کہ ان کے مطالبات میں سب چیز یہ تمام مطالبات جو ہیں ان کو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر راجہ یاسر وہ مان چکے کہتے بلکل جائز ہے لیکن پورے نہیں ہو رہے چلے نازم اس گورنمنٹ کے ساتھ مجھے بتا دیجئے کہ ان کی strength کتنی ہے یہ اس آجزہ تو یہاں پہ ہے پی پی لے کی جو ٹوٹل سٹرنگ ہے اگر جو سینکچن سیٹوں کی بات کریں تو چوبیس ہزار کے قریب سیٹیں ہیں اسادزہ کی کالجز میں لیکن اس سے سترہ سولہ ستارہ ہزار کے قریب باقی خالی ہیں خالی ہیں وہ سیٹی بندینی میں کیا کروں گا کسرا کام بھی لیا جاتا ہے اور انسینٹیف بھی نہیں دیا جاتا ہے ناظرین یہ تمام معاملات آپ تک پہنچ پورے موجود تھی حسن یہاں پر جو اسازہ نے ہم سے بات کی ہے وہ بروکریسی کے حوالے سے کی ہے یہاں پر مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک پروگرام پروپسوری نے کنڈک کیا تھا وہ موبائل ایسوسییشن والوں کے ساتھ کیا تھا جنہوں نے دو ہفتے کی لیے پورے پاکستان میں موبائل کی خرید بند کی تھی احتجاج کے طور پر انہوں نے بروکریسی کو مورود الز الز ٹھہر آیا تھا یہ معاملہ کیا ہے یہ معجرہ کیا ہے دیکھیں بروکریسی پہ تو بہت سار الز آیت کی جاتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہوتے ہیں مختلف issues جو ہے پالیس بناتے نہیں یا کچھ ساتھ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں پھر میدان میں آتے ہیں بتایا یہ جاتا ہے پڑے پجاب بھار میں کیونکہ کے لئے آیا وہ نوٹیفکیشن کدھر ہے ہائر ایڈیوکیشن بھی مانگ شاید وہ مجھے کئی نوٹیفکیشن ملے کون کے پاس بھی جائے اس کے مطابق ایمپلیمنٹ کرے نمبر ایک بیٹا میری بات سنے پہلے میری بات سنے میں لیکشور ہوں کچھ بھی نہیں یہ ساری کوئی بات کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہی نہیں ہم خود مانگ گئے نوٹیفکیشن نہیں ہم یہ بابلات کر رہے ہیں ایڈیوکی کچھ 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 میری بات سنے میں لیکشور ہوں گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالی پتو کی میرا 96 میں بیٹا میں بطور لیکشور برتی ہوا ہوں 25 باقی 4 years 5 years رہ گئی ہے اور میں still 17 grade میں ہوں تو یہ بیٹا دیکھیں کہ جو 92 یا 96 میں آیا ہے اسے 18 سال یا 20 سال گزنے کے بعد پرموشن نہیں دی گئی لیکن یہ طریقہ جو ہے ان کو حق لینے کے لیے بجائے کہ یہاں پر روڈ آپ قانون کو کور رکھیں آپ آئی کوٹ میں جائیں عدالت میں جائیں عدالت میں جائیں عدالت میں معاملہ لے جائیں عدالت کیوں نہیں جاتے آپ عدالت میں جواب دیتا ہوں میں نے خود ریٹ پیٹیشن گیتی اس کے خلاف پیپ پروٹیکشن کے خلاف اور میں کوٹ میں گیا ہوں اور کوٹ نے ہیرنگ کے لیے فائنانس سیکٹری کو کہا تھا اس کے بعد اس میں ایچی ڈی کا بھی سیکٹری تھا وہاں پہ ایک آنڈ جنرل آفیس سے بھی تھے میری وہ پونے دو گھنٹے ہیرنگ ہوئی میں نے وہاں مختلف ججمنٹ دی ٹیچئرز کے حوالے سے انجینئرز کے حوالے سے اور اس کے بعد وہ جو فائنانس سیکٹری نے ریپورٹ جمع کرائے ہائی کول میں بھی اور جو انہوں نے چیف سیکٹری کو بھی جمع کرائی اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میری پی پروٹیکشن بنتی ہے اور ہم نے وہ کہتے ہیں لکھ دیا ہے کہ دیسٹک اکانڈ آفیس کو کو ان کی ڈیڈیکشن روک دیں اور جو ڈیڈیکشن ہو چکی وہ ریفن کریں اس کے باوجود دیسٹک اکانڈ آفیس نہ ہو ڈیڈیکشن روک رہے ہیں اور نہ ہی انہوں نے ریفن کیا ہے سٹیل تنخواہ وہی آئی ہے اس کے باوجود چلے 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 جی میرا خیال دیں میرا خیال میں اگر چیف سیکٹی اس پہ کام نہیں کرتا سیکٹی ہائر ایڈیکشن ایکشن نہیں لیتا تو ان کے خلاف پہ ایکشن ہونا چاہیے اگر آپ درخواست دیں لیکن ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں ہم سپریم کورٹ ایک میری بیٹی میری بات سنیں آپ میری کانٹریکٹ کے جو فائیو یئرز ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس کو پی پروٹیکشن اور سرویس پروٹیکشن میں نہیں لاتے اب وہ پانچ سال میں کسے لوں میری جو یو تھی میری جو انرجی تھی میری انکری میرے تھی اور انہوں نے کہا ہمارا سپریم کورٹ میں بھی ریٹ ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کہا جب تک سپریم کورٹ فائنل ڈیس یا نہیں دیتی وہ لو کہتے ہیں یہ سارا کوئی چلنا چاہیے لیکن کہتے ہیں دیتے نہیں ہے نوٹیفیکیشن بھی میرے حوالے نہیں آیا جب تک ایک ڈیس یا نہیں آیا تو لیکن جہاں پہ غلط ہے وہ غلط ہے ان کا جو بیانیاں ہے دیکھیں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے کانون کانون کو بائی پاس نہیں آپ کر سکتے عوام کا یہ کام ہے دیکھیں عوام کتنی خوار ہو رہی ہے یہ پورا اپنے لہور کو بلوک کر رکھا ہے صرف چند ایک مسائل ہیں الیکشن قریب آئے تو باہر آ جی عمران خان نے کیوں بلوک کیا تھا ایکشن کے حوالے سے جو یہ چلا رہے ہیں کل سے چل رہا ایک الیکشن ہے الیکشن ہے الیکشن اگر کے لیے آتا تو ایک پارٹی آتی یہاں تینوں گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو یاسر حمائیو صاحب کیوں خود یہاں پہ نہیں آ رہے دیکھیں یہ ان کا کام نہیں ہے جب وہ سمجھ نہیں ہے کہ لیگل ہو گا شاید ان کو انہوں نے بلائی ہوگا اور جو وہاں جائیں ایک طریقے کار ہے وہاں پہ جائیں ان سے جا کے بات چیت آپ دیکھیں سپر میسی اف لاؤ ہونی چاہیے اگر 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 لاؤ بنایا تھا میان شعبہ شریف نے اتجاج کیا امران خان نے اتجاج کیا اتجاج ہم کسی کو ڈسٹرم تو نہیں کر رہے اچھا احسن آپ یہ تو مانتے ہیں سوال 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 یہ میرا کہ جو نکات ہیں جس کے لئے یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کتنے جائز ہیں کتنے ناجائز ہیں جتنے نکات یہ آج لے کر آئے ہیں اتجاج دیکھیں کچھ مطالبات جو ہیں وہ جاتی فارمولے کا کہتے ہیں وہ خیبر پختون خواہ کا ان کے پاس نوٹیفکیشن موجود نہیں اگر ہو تو شاید ان کے پاس جائیں میں دیتا ہم نے ان کو لے کر دیا یہ جو کہہ رہے ہیں تین سال سے ہم پٹیاں باندھ کر کریں گے ان کے کان پہ جون نہیں رہی گی پھر ہم نے ایک ٹوکن کے طور پر ایک دن احتجاج کیا ان دوران مزید ہمارے معاملات نہیں دیکھتے ہمارے جائل مطالبات یہ تسلیم نہیں کرتے تو اس کے بعد شاید ہم مجبور ہوں گے کہ کلاس کا بھی بائی کارٹ کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو بھی جب سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہم نے انہیں سب کو ریٹرن کیا ہے جہاں جہاں پہ ہم جس تک ہمیں بھی جانا ہوگا اگر گورنمنٹ اس تک لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے تو یقین ہم بھی لچک شو ظاہر نہیں کریں گے یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں بیٹا لائے عمل یہ کہ ہماری پرموشن نوٹیفکیشن چاری کیا ہمیں پی پروٹیکشن دیا جائے پائی درجاتی فارمولا دیا جائے ریپڈ پرموشن کی جائے میں نے بیٹا بتایا کہ ٹوانٹی فائی بیئر آپ ذرا گور کریں کتنا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں جائز بات ہے جی بات کر رہے ہیں کہ جی لائیف رمائیوں صاحب سے بات نہیں ہوئی وہ لائیف چینل پہ آئیت انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ مجھے یہ میں مانتا ہوں یہ پانچ درجاتی فارمولے کو بھی مانتا ہوں چونکہ بجٹ نہیں ہے پھر انہوں نے کہ یہ جتنے باتیں کر رہے ہیں یہ ساری شباز شریف کی دور کی باتیں چر رہی ہیں بھئی جب شباز شریف کے دور کی بات ہیں تو انہوں ابھی سے آواز نہیں اچھائیے بلکہ یہ تین سال سے زائد کی عرصے سے یہ مطالبات ہیں جن کو لے کے یہ بات کر رہے ہیں حسن آپ کا شکریہ اور تمام ٹیچرز کا احترام کے ساتھ دلازاری کسی ہوئی ہو تو معاف کی جیگ ناظر آج کے پرگرام میں تمام ایسپیکٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ ہم نے منسٹر فور ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہمائیو صاحب سے بھی رابطہ کیا ہماری ٹیم نے اور ان کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ جلد اس معاملے کا حل نکالیں گے ایسا کہنا ہے منسٹر فور ہائر ایڈیوکیشن یاسر ہمائیو صاحب کا اس کے علاوہ ہم نے دیگر بھی لوگوں سے یہاں پر بات کیے سٹیٹ ساصل کرنے کی کوشش کی ہیں ہم نے شہریوں کو کیا مشکلات ہیں کل سے لے ہیں اور یہی روایت چلتی آ رہی ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور شہری جو ہیں دیگر شہری وہ اپنی روز مرہ زندگی میں جو بھی وہ کاند کرتے ہیں اسکول جانا دفاتے جانا گھر کو جانا وہ لیٹ ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں ٹراپک جام رہتی ہے مرحال آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھی اللہ حافظ پاکستان پائند آباد